ختم ہو چکا ہے اور اس مقابلے کو سی ایس کے نے گوا دیا ہے سی ایس کے حالانکہ شروعات سے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ سی ایس کے یہ مقابلہ گوا دے گی لیکن ڈیرل میچل اور موہین علی کی جوڑی نے کچھ دیر کے لیے سانسوں کو اٹکائے رکھا ہوا تھا گجرات ٹائٹنز کے کھلاڑیوں اور فینس کا حالانکہ ڈیرل میچل اور موہین علی نے جو پلیٹ فورم سیٹ کیا تھا اس پلیٹ فورم مطلب وہ بنے بنائے ماحول کو خراب کر دیا ہے باقی کے بلے بازوں دورہ شیوم دوبے ہو چاہے رویندر جڑے جا ہو یافر ہو مہیندر سنگھ دھونی کوئی بھی بلے باز میچ فینش نہیں کر پایا اس کی شروعات اگر آپ دیکھو کہ سی ایس کے کے ہار کی شروعات کہاں سے ہوئی تو بھائی شروعاتی تین جو بلے باز ہیں وہ آپ دیکھئے جن کے رہانے ایک رن بنا کر آؤٹ ہوتے ہیں رویندر جڑے رچین رویندر ایک رن بنا کر آؤٹ ہوتے ہیں اور روتراج گائیکوارڈ جو ہے وہ خاطہ بھی نہیں کھول پاتے بھائی میرے کو تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ روتراج گائیکوارڈ جب نمبر تین پر بلے بازی نہیں کر پا رہے ہیں جب نمبر تین پر بلے بازی ان سے ہو نہیں رہی ہے تو پھر بھائی کون ہے جو انہیں بھیج رہا ہے نمبر تین پر وہ خود کپتان ہے بھائی اتنا تو یار ہم لوگ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی نمبر تین پر ان سے بلے بازی نہیں ہو رہی ہے ہم نے دیکھا ہے اسی آئی پیل میں ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی جب جب وہ نمبر تین پر بلے بازی کرنے کے لیے آ رہے ہیں تب تب وہ فلاپ ہو رہے ہیں تو بھائی روتراج گائیکوارڈ کیوں ایسا کر رہا ہے اور کس کے کہنے پر ایسا کر رہے ہیں یہ سمجھ سے پر ہے آئی لائٹ آپ کو دے رہے ہیں اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھے گا سی ایس کے اور جی ٹی کے بیچ آئی پیل دوہزار چوبیس کا انسٹھوہ مقابلہ نریندر مودی سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں سی ایس کے نے ٹارس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا فیصلہ غلط نہیں تھا لیکن غلط ثابت کرایا سائی صدرشن اور شبمن گل کی جوڑی نے سائی صدرشن نے ایک کیاون گیندوں میں ایک سو تین رنوں کی آتیشی پاری کھیلی دو سو ایک دشملہ نوچھے کی سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بلے بازی کی پانچ چوکے اور سات چھکے انہوں نے اپنی اس پاری کے دوران لگایا وہی ان کا ساتھ کپتان شبمن گل نے بھرپور دیا شبمن گل نے پچپن گیندوں میں ایک سو چار رنوں کی پاری کھیلی ایک سو نواسی دشملہ شن نے نو کی سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بلے بازی کی نو چوکے اور چھے چھکے شبمن گل کی پاری میں ہم نے دیکھا سی ایس کے کے گیند بازوں کی بات کریں تو بھائی سی ایس کے کے گیند بازوں میں جو بہترین گیند بازی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے تشار دیش پانڈے کی طرف سے تشار دیش پانڈے نے چار اوور کے اپنے سپیل میں تیتیس رن خرچ کیے آٹھ تشملہ دو شنے کی ایکانومی سے انہوں نے گیند بازی کی تین وکٹ ان کو ملا ہے اور شاردل تھاکور کی بھی آپ کو تعریف کرنی ہوگی کہ شاردل تھاکور نے گزب کی گیند بازی کی دیکھیں کل چھے گیند بازوں نے گیند بازی کی جس میں سے دو گیند بازوں نے نو سے نیچے کی ایکانومی سے جو ہے گیند بازی کی شاردل ٹھاکور نے صرف اور صرف پچیس رن خرچ کیے ہیں پچیس رن خرچ کیے ہیں چہ دشملہ دو شنی کی کونمی سے دوشار دیش پانڈے آٹھ دشملہ دو شنی کی کونمی سے انہوں نے گیند بازی کی سمرجیت سنگھ، رویندر جڑیجا، ڈیرل مچل اور مچل سینٹنر ان تینوں ہی گیند بازوں نے گیند بازی کے وقت جو ہے تیرہ سے اوپر، تیرہ یا تیرہ سے اوپر کی کونمی سے گیند بازی کی ہے جس کی وجہ سے گجرات ٹائٹنس نے 20 اوور کے اپنے کوٹے میں 231 رن بنائے بہت ہی وشال کا ہی ٹوٹل تھا اور وشال کا ہی ٹوٹل جب کوئی ہوتا ہے تو پھر چیز کرتے وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ بھائی اوپنر کتنے رن بنا رہے ہیں ٹاپ تین کے بلنے باز کتنے رن بنا رہے ہیں ٹاپ چار کے بلنے باز کتنے رن بنا رہے ہیں ٹاپ چار کے بلنے بازوں کو زیادہ رن بنانے ہوتے ہیں جب آپ 232 رن چیز کر رہے ہو جب آپ 232 چیز کر رہے ہو تو آپ کے ٹاپ آرڈر کے جو سکور کارڈ ہے وہ ایسے نہیں دکھنے چاہیے جن کے رہانے کی طرح نہیں ہونا چاہیے پانچ گیندوں کا سامنا کیا ہے ایک رن بنا کر بھائی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد آپ دیکھئے یہاں پر روتوراج گائی کوارڈ نمبر تین پر کیوں آ رہے ہیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کمنٹ کر کے آپ لوگ بتائیے کیا روتوراج گائی کوارڈ کو نمبر تین پر بلنے بازی کرنی چاہیے یا نمبر ایک پر ہی بلنے بازی کرنی چاہیے یعنی اوپننگ کرنی چاہیے لیکن جب تین وکیٹ گر گئے تھے جلدی جلدی رچین رویندر بھی ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے دو گیندوں کا سامنا کر کے اس کے بعد موین علی نے شاندار بلنے بازی کی چھتیس گیندوں میں چھپن رن انہوں نے بنائے چار چوکے اور چار سکس ان کی بلنے بازی کے دوران ہم نے دیکھا تو وہیں ڈیرل میچل نے بھی غزب کی بلنے بازی کی ڈیرل میچل نے چھتیس گیندوں میں تیرسٹ رنوں کی پاری کھیلی چھکے تھوڑے کم ہیں تین سکس ہے لیکن سات چوکے انہوں نے اپنی پاری کے دوران لگائے لیکن جب ڈیرل میچل اور موین علی جب آؤٹ ہوئے اس کے بعد کوئی بھی بلنے باز کچھ خاص کمال نہیں کر پایا پھر چاہے شیوم دوبے ہو جو اکیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے یا پھر رویندر جڑے جا ہو جو اٹھارہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو بھائی جب اٹھارہ اکیس بیس تین دو ایک ایسی پاریاں اگر بلنے باز کھیلنے لگ جائیں گے تو پھر آپ دو سو بتیس رن کبھی نہیں چیز کر پاؤں گے اگر گجرات کے گیند بازوں کی بات کرے تو گجرات کے گیند بازوں میں بھائی چار اوور کا سپیل موہیت شرما نے کرایا اکتیس رن انہوں نے خرج کیے سات دشملو آٹھ شننے کی ایکانومی سے انہوں نے جو ہے گیند بازی کی اور تین وکیٹ انہوں نے لیے پک آب تی بولر موہیت شرما رہے وہیں راشد خان نے راشد کراماتی خان نے بھی اچھی گیند بازی کیے چار اوور کے سپیل میں اڑتیس رن خرج کیے اور دو وکیٹ ان کو ملا ہے تو بھائی زبردست گیند بازی ہوئی ہے گجرات ٹائٹنز کی طرف سے جب میچ فس رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی موہین علی اور ڈیرل مچل میچ کو فسا دیں گے تب امیش یادب ہو چاہ سندیف واریر ہو یا پھر آپ کے راشد خان یا موہیت شرما ان چار گیند بازوں سے بہت اچھے ہم نے سپیل دیکھے نور احمد آج تھوڑے مہنگے ثابت ہوئے عموما ہم دیکھتے نہیں یہ نور احمد کو اتنا مہنگا سپیل ان کا جاتے ہوئے امیش یادب کی بات کرے تو امیش یادب نے تین اوور کا سپیل ڈالا جس میں بیس رن خرچ کیے زبردست گیند بازی امیش یادب دوارہ ہم نے دیکھی ایک وکیٹ ان کو ملا ہے تو وہیں سندیف واریر کی بات کرے تو بھائی نے تین اوور میں اٹھائیس رن خرچ کیے اور ایک وکیٹ ان کو ملا ہے لیکن پک آف دی بولر رہے ہیں موہد شرما موہد شرما بھائی پچھلا کچھ وقت ان کے لئے بہت خراب جارہا تھا بہت خراب سپیل یہ ڈال رہے تھے آئی پیل اتیاز کا سب سے مہنگا سپیل موہد شرما نے ڈالا ہے اسی سیزن انہوں نے یہ شرمناخ ریکارڈ بنایا جب انہوں نے ستر سے زیادہ رن کنسیڈ کیے تھے چار اوور کے اپنے سپیل میں تو اس کے بعد بھی ایک دو مہت جو ہے وہ بہت خراب جارہے تھے وکیٹ لیس جارہے تھے تھوڑے مہنگے جارہے تھے لیکن آج موہد شرما نے دکھا دیا کہ کیوں موہد شرما آج بھی دنیا کے بیسٹ ڈیت بولر ہے آئی پیل اتیاز میں بھی اگر آپ دیکھو گے تو بھائی ایک بار پرپل کیپ جیت چکے ہیں سی ایس کے کے خلاف سی ایس کے کی طرف سے کھیلا کرتے تھے اس وقت اور پرپل کیپ انہوں نے سی ایس کے کی طرف سے کھیلتے ہوئے لیا ہے تو وہیں آئی پیل دوزار بائیس میں بھی پرپل کیپ جیتتے جیتتے رہ گئے تھے وہ تو محمد شمی جو انہی کے ٹیم میٹ ہیں جو انہی کے گجرات ٹائٹن سے کھیلا کرتے ہیں انہوں نے پرپل کیپ اپنے نام کر لیا تو موہد شرما بہت گزب کے گھندباز ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہاں آپ کے کچھ میچ خراب ہو سکتے ہیں لیکن یہ کچھ میچ خراب ہونے کی وجہ سے ٹیم کا پردرشن یا بیلنس آپ کہہ سکتے ہو بگڑ گیا ہے گجرات ٹائٹنز نے آج یہی کام کیا ہے ہم تو ڈوبیں گے تمہیں بھی لے ڈوبیں گے کیونکہ اب گجرات ٹائٹنز نے چنہی سوپر کنگز کے لیے مشکلیں جو ہیں وہ بہت زیادہ تھوڑی نہیں بہت زیادہ بڑھا دیئے بہت زیادہ مشکلوں میں اب آ گئی ہے چنہی سوپر کنگز کیونکہ اگر آپ پوائنٹس ٹیبل دیکھوگے تو اب پوائنٹس ٹیبل میں آپ دیکھوگے کہ چنہی سوپر کنگز کو اب اپنے دونوں مقابلے ہر حال میں جیتنے ہیں چنہی سوپر کنگز کو اگر چنہی سوپر کنگز ایک بھی مقابلہ ہارنے میں پیتیس رن سے اس مقابلے کو چنہی سوپر کنگز نے گوا دیا ہے اور یہ تو بھلا ہو کہ بھائی صرف پیتیس رن ہے ہار کا مارجن اگر یہ سکور یہ جو پیتیس ہے اگر یہ ساٹھ ستر اسی نبے یا سو کے آس پاس کا ہوتا جو کی ہوتا ہو کا نظر آ رہا تھا تب پھر نشت طور پر سی ایس کے پلی آف کی ریس سے باہر ہو سکتی تھی کیونکہ پھر سی ایس کے کا بھی حال جو ہے وہ کہیں نہ گئی ایل ایس جی اور ڈلی کیپٹلز جیسا ہی ہوتا اب بھی سی ایس کے جو ہے وہ پلی آف میں کالیفائی ہونے کے لیے پربل دعویدار مانی جا رہی ہے کیونکہ نیٹ رن ریٹ بہتر ہے اور اگر مان لیتے ہیں کہ دلی کیپٹلز پھر آپ کو ہم یہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے اور اس ٹاپک پر ہم آپ کو ایک الگ ویڈیو میں سمجھاتے ہیں کیا سینیریو ہے کونسی کونسی ٹیم پلی آف میں کالیفائی ہو سکتی ہے ابھی فیلال بات کر لیتے ہیں میچ کی 69 مقابلہ 17 سیزن کا کھیلا گیا اور یہ مقابلہ کھیلا گیا نرندر موڈی سٹیڈیم میں احمد آباد میں یہ مقابلہ کھیلا گیا گجرات کے گھر میں یہ مقابلہ کھیلا گیا اور اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو اکتیس رن گجرات ٹائٹنس نے بنائے سائے سودرشن نے زبردست اکیابن گیندوں میں ایک سو تین رنوں کی پاری کھیلی دو سو ایک تشمل نو چھے کی سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کی پانچ چوکے اور سات چھکے انہوں نے اپنی اس پاری کے دوران لگایا تو وہیں شبمن گل کی بات کریں تو شبمن گل نے بھائی ایک سو چار رنوں کی پاری کھیلیا اور شبمن گل کا سیلیبریشن سٹائل بھی بہت نرالا تھا عمومن ہم نے دیکھا ہے شبمن گل شتک لگا کر تھوڑے ہمبل سیلیبریشن کرتے ہیں لیکن شبمن گل کا سیلیبریشن سٹائل جو ہے آج کافی کافی انٹریسنگ تھا بات کریں اگر گیند بازوں کی سی ایس کے گیند بازوں کی تو بھائی سی ایس کے گیند بازوں میں چار آور میں تیتیس رن خرچ کیے تشار دیش پانڈے نے اور تشار دیش پانڈے نے وکٹ لیے ہیں دو وہیں اگر ہم بات کریں بلے بازوں میں سی ایس کے کے تو سی ایس کے بلے بازوں میں بھائی رویند جڑیجا فلاپ رہے شیون دوبے فلاپ رہے روتراج گائی کوارڈ فلاپ رہے رچین رویند فلاپ رہے جن کے رہانے سے بھی امیدیں بہت زیادہ کر بیٹھے تھے فینس وہ بھی کچھ نہیں خاص کر پائے مہیندر سنگھ دھونی نوٹ آؤٹ لوٹے ہیں گیارہ گیندوں میں چھبیس سرن بنا کر وہ کریس سے نوٹ آؤٹ لوٹے ہیں تین چھکے انہوں نے لگائے لیکن میچ جو ہے وہ نہیں جتا پائے تھالا میچ جتائیں گے ایسی امید ہر کسی کو تھی لیکن تھالا مہیندر سنگھ دھونی سے کچھ ہو نہیں پایا اور اس مقابلے کو سی ایس کے نے پیتیس رنوں کے ٹھیک تھاک مارجن سے مطلب میں چھوٹا مارجن نہیں کہوں گا اسے نہ ہی کوئی بہت بڑا مارجن ہے لیکن ٹھیک تھاک مارجن سے سی ایس کے نے اس مقابلے کو گوا دیا ہے حالانکہ اسحار سے سی ایس کے کو اتنا نقصان نہیں ہوا ہے لیکن سی ایس کے کو اب آنے والے اپنے دونوں مقابلے جیتنے ہوں گے سی ایس کے اب اپنے اگر دونوں مقابلے نہیں جیتے گی تو پھر سی ایس کے پلی آف کی ریس سے باہر ہو جائے گی کیونکہ اب گجرات ٹائٹنز نے اس مقابلے میں جیت حاصل کر کے سمی کرن جو ہے وہ بہت انٹریسٹنگ کر دیا ہے سمی کرن اب بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہو چلیں سی ایس کے کی اسحار سے دو ٹیموں کو امید جو ہے وہ جگی ہے اور وہ دو ٹیمیں کون سی ہے وستار سے آپ کو ایک ویڈیو میں بتائیں گے اور یہ ویڈیو اس لائف سیشن کے کچھ دیر بعد ہی آپ لوگوں کے لئے اپلوڈ کرتے ہیں تو بھائی بنے رہی ہے ہمارے ساتھ کیا سمی کرن ہے کیا نہیں ہے تمام چیزیں تمام چیزیں آپ کو ہم پورا وستار سے بتائیں گے نشچنت رہیے اگر آپ نے ہمیں فالو کیا